بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسٹ کنٹری نہیں کہا جا سکتا افکورس شنجن میں اور بہت اچھے کنٹریز ہیں جیسا کہ مالٹا فورن ورکرز کے لیے ایک ہیون کنسیڈر کیا جاتا ہے اسی طرح کچھ اور کنٹریز بھی ہیں لیکن ہمارے انڈیا پاکستان سے سپیشلی بہت لوگ پرتگال جانے کے خوشمند بھی ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے پروپر جوب ملنا اور اگر آپ کے پاس ایک ایمپلائر ہے آپ کے پاس جوب آفر ہے تو آپ ایزیلی پرتگال کا ورک ویزا لے کے ڈائریکٹ اپنے کنٹریز سے فلائی کر سکتے ہیں اور پرتگال میں اپنا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں پرتگال گورنمنٹ نے ریسنٹلی ایک انانوسمنٹ کی ہے اب سے کچھ ڈیز پہلے ہی جس میں کنسٹرکشن سیکٹر کو فوکس کیا گیا ہے پرتگال کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اسوسییشن آف سیول کنسٹرکشن اینڈ پبلک ورکس انڈسٹری لیسٹ ان کے پریزیڈنٹ مسٹر مینول ریس کمپوس نے ریسنٹلی اینانوس کیا ہے کہ اس وقت پرتگال کی کنسٹرکشن انڈسٹری میں اسی ہزار کنسٹرکشن ورکرز کی ضرورت ہے یہ نیوز اپ ڈیٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا نوٹفکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز ٹائم لی آپ کو ملتی رہیں یہ فرینز آپ اپنی سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں پرتگال نیڈز ایٹی تھوزنڈ کنسٹرکشن ورکرز اسوسییشن آف سیول کنسٹرکشن اینڈ پبلک ورکس انڈسٹریلیسٹ تو اس اسوسییشن کے پریزیڈنٹ نے ایک پریس ریلیز میں بتایا ہے کہ ایٹی تھوزنڈ کنسٹرکشن ورکرز ریکوائیڈ ہیں پرتگال کو یہ سب سے زیادہ جوب سیکٹر پرتگال میں اوپن رہے گا وہ ہے کنسٹرکشن سیکٹر آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے کنسٹرکشن ہیلپر یا لیبر سے لے کے سیول انجینئرز یا کوئی بھی پرفیشنل اکوپیشن ہے آپ کا اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہیں اور یورپ جا کے کام کرنا چاہتے ہیں فرینڈ تو بہت اچھا چینس ہے آپ لوگ پرتگال میں جوبز کیلئے ٹرائی کیجئے پرتگال میں جوبز کیسے ڈھوننی ہیں اپلائے کیسے کرنی ہیں اس کی انفرمیشن آپ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے اس کی اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن یورپ میں جوب حاصل کرنا کا ڈریم آپ کا پورا ہو سکتا ہے اس وقت پرتگال میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی جوبز مزاصل کر کے اگر یہ ویڈیو اور انفرمیشن فرینڈز اچھی لگی تو پلیز کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ فرینڈز تینکیو اللہ حافظ